ناظرین آج گندم کے ریٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے اور نئی منجی کے ریٹ سے مہمی آج زبردست تیزی دیکھی گئی ہے آرف والا غلا منڈی میں تو ناظرین گندم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پنجاب سندھ میں گندم سور پیفیمن اضافہ دیکھا جائے گا آج جبکہ حکومت گندم باہر سے امپورٹ کر رہی تھی لیکن وہ اب گندم باہر سے امپورٹ نہیں ہو گئی کیونکہ گندم کی وافر مقدار پاکستان میں موجود ہے اس لیے گندم باہر سے امپورٹ نہیں ہو گی اور جبکہ پنجاب سائیڈ میں گندم دو تین روز میں ہی گندم پانچ ہزار کو لازمی کروس کر جائے گی تو ناظرین یہ کسان اور سٹاک بھائیوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے جن بھائیوں نے گندم سٹاک کی ہوئی تھی اسی انتظار میں تھے کہ گندم کے ریٹ کب بڑھنا سٹارٹ ہوں گے تو اب گندم کے ریٹوں میں اضافہ ہوگا اور پانچ ہزار لازمی کروس کر جائیں گی گندم ناظرین آج گندم کی شرعہ پاک پتن میں دیکھی جائے تو چار ہزار ساسو پنجتر سے چار ہزار آٹھ سو روپے تک فیمن پہنچ گئی ہے جبکہ پنڈی اسلام آباد میں بھی آج گندم چار ہزار ساس سو سے چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے تک فیمن فوروکت ہو رہی ہے اور لاہور مارکٹ میں بھی آج گندم کے ریٹ میں کافی تیزی دیکھی گئی ہے اور دو تین روز میں گندم پانچ ہزار لازمی کروس کر جائے گی جو صورتحال نظر آ رہی ہے مارکٹ کی پوزیشن بتا رہی ہے ناظرین آلمی منڈی میں چاول کی شدید قلت کی وجہ سے منجی کے ریٹوں میں بھی آج زبردست تیزی دیکھی گئی ہے پانچ سے چھ سو روپے کا فیمن میں اضافہ دیکھا گیا ہے پچھلے دو روز سے تو یہ بھی کسان بھائیوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ خادوں کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جناس کی قیمتوں میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے اور آج بات کرتے ہیں نئی منجی کن ریٹوں پر فروغت ہو رہی ہے تو ناظرین پہلے مکی کے ریٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج مکی بارہ سے تیرہ موچر مکی بائیسو سے لے کر بائیسو پچاس روپے تک فیمن فروغت ہوئی اور چودہ سے پندرہ موچر مکی اکیسو پچاس سے اکیسو اسی روپے تک فیمن فروغت ہوئی اور سولہ سے سترہ موچر مکی دو ہزار سے لے کر اکیسو روپے تک فروغت ہوئی اور ونڈا کوالٹی مکی کے ریٹس کی بات کریں تو سولہ سو پچاس سے اٹھارہ سو پچاس روپے تک فروغت ہوئی اور تل یا تلی کے ریٹس کی بات کریں تو چودہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار پانسو روپے تک فیمن فروغت ہوئی اور اب بات کرتے ہیں نئی منجی کے ریٹس کے حوالے سے تو آج سولہ بانویں چار ہزار تین سو سے لے کر چار ہزار سات سو رفع تک فی مان فروکتوی ناظرین جو خوش کمال ہے ان کے ریٹ ہیں جی تو ناظرین اگر صبح کو ٹائم منڈی تیز ہو تو دپہر کو بھی منڈی میں تیزی دیکھ جاتی ہے اگر دپہر کو منڈی تیز ہو تو شام کو بھی یقین ریٹوں میں پچاس اور رپے کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تھے ہی ناظرین مکی منجی گندم اور تل کے ریٹ کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ